اور صرف مزیدار خوشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں خوشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں شہر بھی اب نظر آتا ہے جنگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے بہت زبردست بہت زبردست اچھا میڈم نور جہاں کی آپ زائطہ پسند کرتوں گے اب کون ایسی کون پریزنٹ ہے ایک کال لے لیتے پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں محمد جوالحق بات کر رہا ہوں حیدرباد سے چیچے کیا حال چالے آپ کا اللہ اکرام ہے آپ نے ٹھیک 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ایک ہمارے بڑے زبردست کولر ہیں آپ کو بڑا مزائی گا ان سے بات کرنے میں اسلام علیکم ڈاک صاحب جی اسلام علیکم کراچی سے ڈاکٹر انو زہیب بات کر رہا ہوں کیسے ہیں ڈاک صاحب میں بلکل ٹھیک تھا آپ کی کول آتی نا میری آواز بہت بڑھ جاتی ہے ہائپچ ہو جاتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ کے ہاں چکے نئیم عباس روفی موجود ہیں نئیم عباس روفی نے میرا خیال چاہے دو تین ڈکیٹس یعنی انہوں نے اتنا کام کیا ہے میزک میں اور اتنا یعنی شروع میں یہ آئے اور پھر انہوں نے آ کر محنت کر کے اور آج یہاں پر ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ محنت کریں گے آپ یقیناً آگے جائیں گے اور چونکہ نئیم عباس روفی کو کلیسیکل کا بھی پتا ہے تو میں صرف کلیسیکل کے کانٹیکس سے اور اس سے ریفرنس سے بات کروں گا دیکھیں ہمارے جو میزک ہے وہ بہت ہی رچ ہے اور اس میں جو کلیسیکل کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومیننس ہے اور جب آپ ایک ڈومیننس چیز کو جس کی بیسک فنڈمنٹل ہو تو آپ جب اس کو گائیں اور اس کو آپ کر کے آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو بہت لطف آتا ہے ہمارے جو ٹرڈیشنل اسٹرومنٹس ہیں جو ہمارے راگ راگیاں ہیں اور اگر ہم ایک میں چھوٹی سی مثال دوں جیسے راگ ایمن کو کوئی گا رہا ہے تو اگر آپ اس میں صرف دیکھیں چند اسٹرومنٹس ہوتے ہیں لیکن آپ کی گائی کی جو ہے وہ اس سازوں کے ساتھ اور اس راگ کے ساتھ آپ کی آواز کو کہاں لے جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس کی فنڈمنٹل اور بیسک پتہ ہوتی ہے تو جب آپ ان سازوں کے ساتھ اپنی ووکل ڈالتے ہیں اور خاتوں پر جب دگن ہوتی ہے آپ کی لے اور جب آپ سوروں کے ساتھ اس کو بہاتے ہیں تو ایک مزہ آتا ہے مطلب it really touch your heart and soul you really want to go and just to listen to such type of music میرا خواہلی ہے کہ اگر بلینڈ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے if you want to go and just to blend the eastern music with the western you can go for that لیکن میرا خواہلی ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنی کلیسیکل کو آگے بڑھائیں تاکہ ایک ہماری جو اثار سے وہ زندہ رہے ہیں تینکیو ڈاک صاحب بہت مزہ آیا بات کرکے اور بہت اچھی بات کی انہوں نے یہ ڈاکٹر ہیں لیکن یہ ہر چیز جانتے ہیں بہت آلا بھئی اب یہ دیکھیں بڑی خوشی ہوتی کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں صحیح جن کو اتنی اویرنس ہے کہ اور بہت زبردست بات تھی ایک اور بڑی اچھی بات کی ڈاک صاحب نے کہ چاہے آپ کلاسیکل گائیں آپ اس میں ویسٹن بھی ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں لیکن اگر آپ اگر وہ گانا اپیلنگ ہے اٹریکٹ کر رہے تو بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا جو ویسٹن میوزک تھا میوزک بول لیا سے اور جو صوفیانہ ان کا اپنا تھا وہ انہوں نے وہی رکھا کتنا اچھا لگا اور وہ کمبینیشن بن کے وہ اتنا اچھا لگا کہ یہ یونگسٹر تھے جو اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں اس وقت وہ بھی خوش ہو گئے اس میوزک سے لیکن وہ اس آواز سے بھی انسپیر ہو گئے حالانکہ وہ پیور کلچرل ہے کوئی میسیج ہمارے یو ایس کے لیے کوئی اچھی سی بات میوزک کے حوالے سے یا ویسے پاکستان کے لیے پاکستان کے بارے میں بلتا ہوں میں ابھی آپ کو پتا جو سائم فینل ہوا پاکستان انڈیا کا پوری پاکستان کی یونیٹی جو اس دن نظر آئی ہے واقعی بے شہر اتنی یونیٹی نظر آئی ہے کہ مجھے لگا کہ یا اللہ میہ اس سب پاکستان اب ہمارے جو ملک کے جو حاکم ہیں جو اس وقت جو بھی ہیں جو آنے والے بھی ہیں جو بعد میں بھی آئیں گے ظاہر بہتر چینج ہوتے ہی رہتے ہیں ان سے ان کو صرف یہ بتانا ہے مجھے کہ آپ یہ دیکھیں اس دن اپنے ملک کو یہ عوام کتنا پیار کرتی ہے اپنے ملک سے کتنی انسپائر ہے اس ملک پر کوئی آنچ اب یہ دیکھیں صرف میش تھا یہ اگر کوئی کسی دوسرا ملک کو اس پر غلط نظر ڈالے گا اس ملک پر تو یہ عوام کیسے خود ایک ہو کے ہو جائے گی اس میش سے پتہ لگنا چاہیے تھا تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میہ ایسے سائم فائنل روز ہوں اور ہمارا ملک جو ہنا ہم یہی بات کرتا ہے ہم روز اینڈیا سے کھیلے کہ ہم روز ایک اس دن واقعی کتنی مزیدی باتی ہار جیت کی بات تو گیم ہے صحیح لیکن پاکستان کا جو میار تھا جو اس دن بیلنس تھا سب ایک ہوئے تھے اوہ مائی گا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بلوچی یہ پتھان کسی نے اس دن ہم نے یہ بات کی کالر نے کچھ بھی نہیں تھا کہ اس دن ایسا لگ رہا تھا جہاں جا رہے ہو پاکستان اوہ مائی گا وہ جذبے کے لئے بہت بہت مزیدی ایک crowd ظاہر بہت اپنا پاکستان کے تو اپنا ہی ہے اور آپ اس بات سے agree کریں گے آپ یقین کریں کہ باہر جب آپ لوگ شو کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی شو ہوا جب آپ لوگ کوئی بھی ایسا کوئی گانا گا دے نا پاکستان کے حوالے سے لوگ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں بھئی شو ختم ہوتا ہے تو اسی بھی ختم ہوتا ہے دل دل پاکستان پہ تو وہ crowd کا جو وہ ہوتا ہے اپنا جذبہ جھنڈے وہ اسے لگتے ہیں پاکستان میں کھڑے میں کیونکہ زمین تو اللہ کی یہ کی ہے فرق یہ ہے کہ انہوں نے صاف رکھی وی ہم نے گندی کر دی فرق یہ ہے ایک مزے دار گانا پھر ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو جائے گا تو میں آپ سے شکریہ واد میں کروں گی پہلے آپ ایک زبردست سا گانا اور بڑا مس سا گانا مزے کا اوکے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آگر تو دیکھو تڑپنے پہ میرے نہ پھر تم ہسو گے تڑپنے پہ میرے نہ پھر تم ہسو گے ذرا دل کسی سے لگا کل تو دے دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی دل لگی بھول جانی پڑے گی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھوٹ بھی آہا نہ کر لبوں کو سیسک ہے دل لگی نہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تبکو نہیں ہے ذرا ایک بار آزما کر تو دیکھو زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا ہمیں بھی تم اپنا بنا بہت مزایا بہت شکریہ شو پہ آنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے اور اتنا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے wish you all the best جو بھی کریں آپ بہت ترقی کریں انشاءاللہ آپ کے بہت سا شو ہوں باہر اور اسی طرح آپ کا نام روشن اور پاکستان کا نام روشن بہت مزایا کل ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور فیڈبیک دیتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ